تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں حالی میں ہی ریلیز ہوئی ایک انڈونیزن ہورر مووی کو جس کا نام ہے سوسوک یہ مووی نیٹفلکس کے اوپر ایویلیبل ہے آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور مووی کے اندر جو کونسپٹ ہے اس کو کالے جادو سے جوڑا گیا ہے جس کے بارے میں میں نے اینڈ میں ایکسپلین بھی کیا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا مووی دیکھنے میں تو انٹرسٹنگ ہے یہاں پر ہورر سینس وغیرہ بھی اچھے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں مزا آئے گا ایس یہ پروپر ہورر فلم ہے اور دوستوں میں نے حالی میں ہی ایکسپلین کیا ہے پیرا نورمل ایکٹیویٹی ٹوکیو نائٹ کو جو کی میرے خیال سے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہی نہیں ہے ون آف دا بیسٹ ہورر فلم میں سے ایک ہے فاؤنڈ فوٹیج ہورر تو جا کر دیکھ لینا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پنڈ کومن میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات ایک لاراس نام کی مہیلہ کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو کی نہا کر بہار آتی ہے اور میک اپ کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ایک بنے ہوئے کٹ کو چھپانے کی کوئش کرنے لگتی ہے اور آگے جب وہ اپنی چھوٹی بہن آئیو کو کال کرتی ہے جو کی اصل میں ایک میک اپ آرٹسٹ ہی تھی تب ہی وہاں پر ان دونوں کی باتوں سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اصل میں آئیو لاراس کو اس کے پروسٹیٹیوشن کے کام کی وجہ سے پسند نہیں کرتی اور اس لیے وہ لاراس سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتی ہے لیکن اب لاراس نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ شاید اس کو اپنی بہن کی بات مانتے ہوئے ان سب کام کو بند کر دینا چاہیے اور یہی سوچتے ہوئے وہ ارمان نام کے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اپنے ایک کلائنٹ کے پاس جاتی ہے جو کی اس کا ریگولر کسٹمر تھا اور وہاں پر ارمان اور لاراس کی باتوں سے ہم یہ بھی جان پاتے ہیں کہ لاراس ارمان کو بہت پہلے سے جانتی ہے اب آگے لاراس کسٹمر سے ملتی ہے تو وہاں پر وہ اس کو سمجھانے لگتی ہے کہ شاید اس کو اپنے پریوار پر دھیان دینا چاہیے اور آگے اب وہ اس سے نہیں مل پائے گی پر یہ بات اس کے کسٹمر کو بلکل پسند نہیں آتی اور وہ لاراس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوئش کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کو لاراس کی لط لگ گئی تھی پر کیونکہ اب لاراس نے یہ سب چھوڑنے کا پلان کر لیا تھا اس لیے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوئش کرنے لگتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ آئیو کو بھی کال کرتی ہے لیکن وہ گصے میں اس کا کال پک نہیں کرتی اب آگے لاراس کا کسٹمر بھی اس کو اس بلڈنگ کی چھت سے گسے میں نیچے فیک دیتا ہے اور وہاں سے اب سین سیدھا ہسپٹل کی طرف شفٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم آئیو اور ارمان کو دیکھتے ہیں جن کو ڈاکٹر لاراس کی کنڈیشن کے بار میں بتا رہے تھے جس کی برین کا ایک پارٹ ڈیڈ ہو چکا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے فیس میں کافی ساری نیڈلز جیسی کوئی چیز تھی اور یہ چیز ان کو ایک سرے کر کے پتا جلتا ہے اور شیمنز کی بھاشا میں اس کو سوسوک کہا جاتا ہے سوسوک مطلب ایسی نیڈلز ہوتی ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے جو پین میں یا پھر ایسی چیزوں کے اندر اور یہ دیکھنے کے بعد میں آئیو اور ساتھ ہی ساتھ ارمان کافی زیادہ شوقڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ سوسوک کو بس کوئی شیمن نہیں نکال سکتا ہے اس لئے ارمان آئیو سے لاراس کو گاؤں لے جانے کے لئے کہتا ہے جس پر ابھی کے لئے آئیو منع کر دیتی ہے کیونکہ اسے ان سب چیزوں پر زیادہ وشواس نہیں تھا خیر تب ہی وہاں پر عجیب چیزیں ہونے لگتی ہیں اور اچانک سے ہی لاراس کی موت ہو جاتی ہے پر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں جب اس کی باڈی سے ساری چیزوں کو ہٹایا جا رہا تھا تو وہ اچانک سے ہی واپس اٹھ بیٹھ جاتی ہے جس کو دیکھ کر آئیو، ارمان، سہید، باقی ڈاکٹرز، نرسز سبھی شوکٹ سے پر ابھی کے ٹائم پر لاراس بہت زیادہ کریپی بیہیو کر رہی تھی اور اس کو لائف سپورٹ پر ڈال دیا جاتا ہے اب یہ سب دیکھ کر آئیو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اس کو گاؤں میں کسی شیمن کے پاس ہی لے کر جائے گی اور اب وہ ارمان کے ساتھ لاراس کو لے کر اپنے گاؤں والوں کے گھر پہنچ جاتی ہے جہاں پر پہلے ہی کافی سارے شیمنز را کرتے تھے لیکن یہ لوگ اپنے ہی رسک پر لاراس کو وہاں پر لے کر آئے تھے کیونکہ ابھی بھی لاراس پوری طرح سے صحیح نہیں ہوئی تھی خیر اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ آئیو کی ملاقات دمار نام کے ایک ویکتی سے ہوتی ہے جو کی اس چھوٹے سے گاؤں کا تھانے دار تھا اب وہ بھی آئیو اور اس کے پریوار کو بہت اچھے سے جانتا ہے وہاں پر ان دونوں کی باتوں سے ہم جان پاتے ہیں کہ آئیو کی ماں بھی اصل میں ایک میک اپ آرٹسٹی ہوا کرتی تھی ساتھ ہی ساتھ جب آئیو دمار سے کسی شیمن کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اس کو رحمت نام کی ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہے جو کی کافی زیادہ اچھا شیمن تھا اس لئے آئیو جا کر اس سے بات کرتی ہوئی لاراس کو چیک کرنے کے لئے کہتی ہے جس پر وہ بھی مان جاتا ہے اب ساتھ ہی ساتھ ہم سینوں نام کی ایک لڑکے کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کی اپنے لپندر دوستوں کے ساتھ وہاں پر تھا اور اب جب وہ آئیو کو وہاں پر دیکھتا ہے تو کچھ سوچنے لگتا ہے اب آئیو گھر پہنچ کر ارمان کو سب کچھ بتاتی ہے جس کے بعد وہ بیٹھ کر اپنی یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے لگتی ہے جس کو بناتے وقت لاراس اس کو پریشان کر رہی تھی اور اس ویڈیو میں ہو رہی ان کی باتوں سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ آئیو سندر دیکھنے کے لئے ٹپس بتایا کرتی ہے اور لاراس اس کو یہ بول کر پریشان کرنے لگتی ہے کہ ابھی کے ٹائم پر سرجری بہت زیادہ مہنگی ہے تو شاید لوگوں کو سوسوک استعمال کرنا چاہیے یعنی کہ وہی نیڈلز تیرپی اور اس کو اور ڈیٹیلز میں اگر جانے تو یہاں پر سوسوک کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ گولڈ یا پھر کسی اور پریشان میٹلز کی کچھ پنس ہوتی ہیں جن کو باڈی کے سوفٹ ایشوز میں لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ ہماری سندر تک تو بڑھاتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ لوگ کالے جادو کا بھی استعمال کرتے ہیں اس لئے اس کو استعمال کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی اور میرے خیال سے یہاں پر لاراس نے ایسا کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ اچھی چلتی رہے یونکہ اس کا کام ہی ایسا تھا کیونکہ اگر وہ سندر نہیں دکھے گی تو اس کو کلائنٹس نہیں ملتے خیر اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں اور بتاؤں گا اب آیو لاراس کو یاد کری رہی تھی کہ تب ہی اس کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگتی ہیں جیسے کی اس گھر میں عجیب سی بدبو آ رہی تھی جسے سونگتے ہوئے جب وہ آگے بڑھتی ہے تو اس مینیوکوین کے اندر اس کو کسی کا سڑا ہوا چہرہ اور چلتے ہوئے کیڑے دکھائی دیتے ہیں پہنچتا ہے تو وہاں پر سب کچھ نورمل تھا اب اگلے دن وہاں پر رحمت آتا ہے تو ان کی باتوں سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اصل میں سوسوک کے کالے جادو کے بنے ہونے کی وجہ سے جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں انہیں بہت بیمار ہونے یا پھر چوٹ لگنے کے ٹائم پر باقیوں کے مقابلے زیادہ درد اور کشت جھیلنا پڑتا ہے اور اس لیے اسلام صحیح کافی سارے دھرموں میں سوسوک استعمال کرنے والے کو شیطان جانک سے غصے میں آجاتی ہے اور رحمت کا مو نوچ کر اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے اور تب ارمان رحمت کو روکنی کوئش کرتا ہے پر رحمت یہ بول کر چلا جاتا ہے کہ لارس کے سوسوک نورمل نہیں ہے اور شاید اس لیے انہیں اس کا فیونرل کر دینا چاہیے اس کا انڈاریکٹل یہ کہنا تھا کہ وہ اندر سے ختم ہے اور یہاں پر کھالی کھالی شکتیاں اس کو روکے ہوئے ہیں پر آئیو کو اس بات پر بہتی زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہیں واپس سے ہم سینو اور اس کے دوستوں کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر لارس کے واپس آنے کی وجہ سے ایک لڑکا اس کا مزاق بنانے لگتا ہے کیونکہ اصل میں سینو لارس کو پسند کرتا تھا لیکن لارس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اب یہی بات سینو سے ابھی کے ٹائم پر برداشت نہیں ہوتی اور وہ اس لڑکے کو بہت بری طرح سے مارتا ہے وہیں ہم آئیو کو دیکھتے ہیں جو کہ لارس کو صحیح کرنے کے لیے سسوک نکالنے والوں کے بارے میں پتا کر رہی تھی اور تب اس کو پراس نام کے ایک آدمی کے بارے میں پتا چلتا ہے پر تب ہی اس کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگتی ہیں اس کو لگ رہا ہوتا ہے جیسے لارس خود ہی اس کو ہانٹ کر رہی ہے ساتھی ساتھ اسے بیڈ کے نیچے ڈیمونک پیر بھی دکھائی دیتے ہیں مگر جب وہ بیڈ پر دیکھتی ہے تو لارس ہو رہی تھی اب اگلے دن ہم رحمت کو دیکھتے ہیں جس کی اچانک سے موت ہو گئی تھی اور اس کے فیس پر لارس کے جو نوشنے کے نشان تھے وہ بھی بہت زیادہ فیل گئے تھے اس لیے سارے گاؤں میں یہ بات چل رہی ہے کہ لارس سسوک کا استعمال کرتی ہے جس پر تھانے دار سب کو شانت کرنے کی کوئش کرتا ہے اور وہیں ہم آئیو کو دیکھ پاتے ہیں جسے جب رحمت کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ تورن تھی ارمان کو پراس کے پاس جا کر اپوائنٹمنٹ لینے کے لئے کہتی ہے اس لیے اب ارمان بھی تورند وہاں پہنچ کر پراس کو سب بتاتا ہے لیکن پراس ابھی ان کے گھر نہیں آ سکتا تھا اس لیے وہ لارس کو وہیں پر لانے کے لئے کہتا ہے دوسری طرف آئیو لارس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ساتھی ساتھ وہ بہت زیادہ گلٹ میں بھی تھی کیونکہ اس نے اس دن لارس کا کال گسے میں نہیں اٹھایا تھا اور شاید اگر وہ کال اٹھا لیتی تو ایسا نہیں ہوتا اور اب وہ لارس کی باڈی کو ساف کرنے لگتی ہے کیونکہ اس کے گھاؤں میں سے کھون نکل رہا تھا لیکن تب ہی وہ اس کی پیٹ میں ایک آنکھ کو دیکھتی ہے جو کی اس کو ہی دیکھ رہی تھی جو کی بہت زیادہ شاکنگ تھا جس کو دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ارمان بھی آ جاتا ہے جو کی کسی طرح سے آئیو کو سمال لیتا ہے اور اب کیونکہ آئیو بھی بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اس لیے وہ اگلے ہی دن لارس کو پراس کے پاس لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ انہیں باہر رہنے کے لیے بولتا ہے اور خود لارس کے شریر کے اندر سے سسوک نکالنا چالو کر دیتا ہے اب جیسے ہی پراس اپنا کام چالو کرتا ہے تب ہی ایک جن لارس کی باڈی کو پدست کرتے ہوئے بولنے لگتا ہے کہ وہ لارس کی باڈی کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن پراس بھی ٹوٹ کے کرتے ہوئے سب کو شاند کرتا ہے اور لارس کی باڈی سے ایک ایک کر کے سب ہی سسوک نکالنے لگتا ہے اور اب سب سے پہلے اس کے موں سے بہت سارے چمکادر بھی نکلتے ہیں جس سے باقی سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور اب ہم الگ الگ انٹیٹی کی پرچھائیوں کو لارس کی باڈی سے نکلتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جو کی بہت زیادہ ڈر آونی تھی اور اب جب پراس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ باہر آ کر باقی سب سے بات کرنے لگتا ہے اور اب اس کی باتوں سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اصل میں پراس نے سب سسوک تو نکال دیئے ہیں لیکن ابھی بھی لارس کے شریر میں وہ ایک سسوک کو نہیں نکال پایا جو کی بہت زیادہ پاورفل ہے اور اگر پراس نے زبردستی اس کو نکالا تو لارس کی موت ہو سکتی ہے یعنی کہ ابھی وہ پوری طرح نہیں مری تھی جس پر آئیوز سے یہ پوچھنے لگتی ہے کہ آخر کار لارس کے اندر یہ سب آئے کیسے جس پر وہ بتاتا ہے کی اصل میں سسوک لوگوں کو سندر بنانے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں جس کو کوئی بہت ہی خطرناک شیمن استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر انسان کو خوبصورت بنائے رکھنے کے لیے شیمن کالے جادو کر کے جن کی پاورز کو استعمال کرتا ہے اور سسوک کے شریر میں ہونے کے دوران اگر انسان کوئی بھی لاپروہی کرتا ہے تو وہ سسوک اس کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں اور اب جب ارمان اور آئیو لارس کو لے کر گھر میں واپس آتے ہیں تو وہاں پر آئیو اور ارمان کی باتوں سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اصل میں ارمان لارس کو بہت پسند کرتا ہے پر اسے لارس کو یہ بات بتانے میں بہت ڈر لگتا ہے جس پر آئیو بھی اس کو یہ بتا دیتی ہے کہ لارس بھی اس کو کافی پسند کرتی ہے لیکن اس نے اس کو اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتایا کیونکہ اسے بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں ارمان اس کے پروسٹیٹیوشن کے کام کی وجہ سے اس کو ریجیٹ کر دے گا جس کو جان کر انبان بہت خوش ہوتا ہے لیکن وہ ابھی بھی لارس کے لئے بہت زیادہ پریشان تھا اب کچھ ہی سامنے کے بعد میں ہم آئیو کو دیکھواتے ہیں جو کہ جب گاؤں میں جاتی ہے تو وہاں پر رحمت کے مر جانے کی وجہ سے سب آئیو کو بہت برا بھلا بول رہے تھے ساتھ ہی ساتھ وہاں سینوں کے گصے کی وجہ سے آئیو کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ آئیو اور لارس سگی بہنے نہیں ہیں آئیو کی ماں بھی پروسٹیٹوشن میں تھی اور آئیو اور لارس کے پتا الگ الگ تھے جس بات کو سننے کے بعد آئیو کو اس بات پر بھروسہ نہیں ہوتا اور وہ رونے لگتی ہے یعنی کہ اسے یہ سب بات پتا نہیں تھی تب سینوں اس کو دمار سے جا کر سب پتا کرنے کے لئے کہتا ہے یعنی کہ اسی تھانے دار سے اور آئیو بھی روتی ہوئی سیدھا اس تھانے دار کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں پر دمار بھی اس کو سچ بتا دیتا ہے کی اصل میں آئیو کی ماں سچ میں پروسٹیٹوشن میں تھی اور سب لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے پر اس کی شادی کے بعد بھی وہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ رشتے میں رہتی تھی پھر چب اس بارے میں لارس کے پتا کو پتا چلا تو انہوں نے اس کی ماں کو مارنے کی کوشش کری لیکن تب ہی وہاں پر گاؤں والے آ گئے اور انہوں نے لارس کی ماں کو بچانے کیلئے لارس کے پتا کو ہی مار دیا پر کیونکہ لارس کی ماں نے بہت چیزوں میں لا پروہی کری تھی اس لیے اس کے ساتھ بھی سیم چیزیں ہونے لگی جو کی ابھی کے ٹائم پر لارس کے ساتھ ہو رہی ہیں کیونکہ وہ بھی کافی سمیہ سے سسوک استعمال کر رہی تھی سندر رہنے کے لیے تو کیا اس کو ہم کرس آف بیوٹی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی سندرتہ کا کیا فائدہ ہے خیر اس لیے ایک شیمن کو بلائی گیا تھا پر وہ بھی ان کے شریر سے سب سسوک نہیں نکال پائی تھی اس لیے سبھی لوگوں نے اس کی ماں کا فیونرل کر دیا جس کے اندر اس کو زندہ ہی دفن کر دیا گیا تھا کیونکہ دھیرے دھیرے اس کے اندر کے سسوک کا جو جن ہوتا ہے وہ ان کے اوپر بھاری ہو رہا تھا خیر اس کے بعد میں سین پریزنٹ میں آتا ہے تو مایو کو لارس کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ پاتے ہیں جو کی اس کو سب کچھ بتاتے ہوئے اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ وہ اس کو کبھی بھی چھوڑ کرنا جائے اور وہی سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر جب رات میں اس کی نین ٹوٹتی ہے تو لارس وہاں پر نہیں تھی اس لیے آیو اس کو ڈھونٹی ہوئی باہر جاتی ہے جہاں پر اس کو اس کی ماں دکھائی دے رہی تھی جو کی لارس کو نہلا رہی ہے یہ دیکھ کر آیو واپس سے چلاتی ہے جس کو سن کر جب ارمان وہاں پر آتا ہے تو آیو کی ماں وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور اب وہ لوگ بھی لارس کو لے کر اندر چلے جاتے ہیں اور میرے خیال سے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ جن کر رہا تھا یعنی کہ جو آخری سوزوک اس کے اندر ہے سب سے پاورفول جن خیر اب اندر جا کر وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لارس کا شریر واپس سے سڑ رہا تھا جس کو دیکھ کر ارمان کو لگنے لگتا ہے کہ شاید انہیں لارس کا بھی فیونرل کر دینا چاہیے کیونکہ اس سے لارس کا درد اب دیکھا نہیں جاتا اور اسے اس درد سے آزاد کر دینا چاہیے اور اسی بات کے چلتے آئیو اور ارمان میں پہس ہو جاتی ہے خیر اتنے میں وہاں پر وہ تھانے دار پی آ گیا تھا جو کہ آئیو کو اسی شیمن کے پاس لے جانے آیا تھا جس نے آئیو کی ماں کو صحیح کرنے کی کوئش کری تھی اور شاید وہ ان کی کچھ مدد بھی کر سکتی تھی لیکن جب آئیو اور دھمار اس کے گھر پہنچتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں وہ عورت بھی کافی ٹائم پہلے مر چکی ہے اور یہ جان کر وہ لوگ اور پریشان ہو جاتے ہیں اور تب ہی آئیو کو پریشان دیکھ کر تھانے دار صحاب یہاں پر اسے ایک بہتی شاکنگ بات بتاتے ہیں کہ اصل میں وہی خود آئیو کا اصلی پیتا ہے جس کو جان کر آئیو بہتی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ ترنت ہی اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور تب ہی ہم ارمان کو دیکھ پاتے ہیں جس کو لارس کے اندر کا جن سیڈیوس کرنے کی کوئش کر رہا تھا اور ارمان بھی اس کی باتوں میں آنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر آئیو آ جاتی ہے جسے ارمان کی باتوں کو سن کر ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کہ وہ لارس کے ساتھ کچھ گلت کرنے والا تھا اور اس لیے وہ اس کو وہاں سے جانے کے لیے بول دیتی ہے اب ارمان بھی وہاں سے جانے لگتا ہے کہ تب ہی اس کو راستے میں سینوں دکھائی دیتا ہے جو کی اپنی بیزتی اور ریجیکشن کا بدلہ لینے آج لارس سے جا رہا تھا وہیے پر آئیو کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کو ایک چھوٹی لڑکی دکھائی دیتی ہے جو کی اصل میں لارس کا ہی چھوٹا روپ تھا جس کے بعد جب آئیو اس کا پیچھا کرتی ہے تو وہ اپنی ماں کی آتما کے پاس پہنچتی ہے جو کی اصل میں ایک جن تھا اور وہ آئیو کو ہنٹ کر رہا تھا اور اب وہ آئیو کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس کے پتہ ارمان اور خود پراس آ جاتے ہیں جو کی کسی طرح سے آئیو کو بچا لیتے ہیں ساتھی ساتھ پراس وہاں پر آئیو کو بتاتا ہے کہ لارس اصل میں بہت پہلے ہی مر چکی ہے اور وہ جن اب لارس کے شریر کے اوپر قبضہ کر چکا ہے اس لیے وہ صحیح نہیں ہو رہی ہے جیسا کہ اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا اور یہی وہ آخری سسوک تھا یعنی ان کے چلتے یہی ہوتا ہے اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو آخری میں یہی ہوگا ان کی ماں بھی اسی دوران ماری گئی تھی جب اس کے پتہ نے اس کو مارنے کی کوئش کری تھی پر اس کے اندر کے جن نے اس کے اوپر قابو کر لیا تھا اور اس لیے وہ بھی کریپی حرکتیں کرنے لگ گئی تھی تب ہی آئیو اس سے بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اب وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جن کو بند کرنے کے لیے اسے لارس کی ماں کی قبر میں ہی گاڑ دیں گے کیونکہ جس شیمن نے لارس کی ماں کی اندر سے سسوک نکالے تھے اس نے اس کی قبر میں ایک جادو کرا تھا تاکہ لارس کی ماں کی اندر کا جن باہر نہ آ پائے پر ابھی بھی پراس اپنی طاقت کی مدد سے کوشش کر سکتا تھا کہ وہ جن کی آتما کی بدلے لارس کی آتما کو زندہ کر سکتا تھا کیونکہ شریر ابھی بھی لارس کا ہی ہے اور تب وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ آخری بار کوشش کریں گے اور اگر پراس ریچول میں فیل ہوا تو وہ لارس کو قبر میں دفنا دیں گے اور اب تھوڑی دیر کے بعد میں پراس بھی ریچول چالو کرتا ہے جس کو پورا کرتے دوران وہ جن پراس کے اوپر ہاوی ہو کر اس کو جان سے مار دیتا ہے اب کیونکہ پراس فیل ہو گیا تھا اس لیے دھمار جلدی سے لارس کو ایک لاش کی طرح بان دیتا ہے پر تب ہی وہاں پر سینوں اور باقی گاؤں کے لوگ پہنچ جاتے ہیں بیسیکلی اس کو پوکون منا دیا گیا تھا اور اس کے اوپر میں موویز ایکسپلین کر سکتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے انڈونیجیا کا خیر اس کے بعد میں سینوں تو یہاں پر بھڑکا ہی ہوا تھا اور وہ لارس کے گھر آ چکا تھا تاکہ وہ لارس کو مروا سکے اب یہاں پر دھمار سب کو روکنے کی گوئیش کرنے لگتا ہے اور سینوں بھی اس کو بہت بار سٹیپ کر کے جان سے مار دیتا ہے پر اسی بیچ آئیو اور ارمان لارس کو لے کر اس کی ماں کی قبر کی طرف جا رہے تھے خیر اب وہیں گاؤں والے جب لارس کے روم میں جا کر پراس کی لاش کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور سب سمجھ جاتے ہیں کہ شاید انہیں لارس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے دوسری طرف اب آئیو اور ارمان گریویارڈ میں پہنچ گئے تھے جہاں پر کسی طرح سے آئیو اپنی ماں کی قبر کو پہچانتی ہے اور ارمان اور آئیو اسے کھوٹ دیتے ہیں جہاں پر آئیو اپنی ماں کے شریر کو دیکھتی ہے تو کافی شوکڈ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اب تک بلکل بھی نہیں سڑا تھا اتنے سال میں ویسا کا ویسا تھا جیسا وہ آخری ٹائم پر تھا اوویسی بات ہے کہ وہ شریر کو جن نے کیپچر کر رکھا ہے تو وہ سڑ کہہ سکتا تھا کھر اب اتنے میں ہی ہوتا یہ ہے کہ لارس واپس سے کھڑی ہو جاتی ہے اور آئیو کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جس کو جب ارمان روکنے ہی کوئش کرتا ہے تب لارس اس کو اسی طرح سے مار دیتی ہے جیسے کی اس نے پراس کو مارا تھا جس کو دیکھ کر آئیو بہت زیادہ گھبرا گئی تھی تب لارس کچھ سمیہ کے لیے نورمل ہوتی ہے اور آئیو کو گلے لگا کر مافی مانگنے لگتی ہے اب آئیو بھی کافی سمل گئی تھی لیکن وہ لارس سے مافی مانگتے ہوئے اس کو اپنی ماں کی قبر میں فیک دیتی ہے جس سے لارس بھی باہر نہیں آ پاتی اور اب آئیو بھی روتی ہوئی اس قبر کو بند کر دیتی ہے یعنی کہ وہاں پر جو مٹی تھی اس سے اس کو بھر دیتی ہے اور وہاں سے جا کر ارمان کی گاڑی میں بیٹھتی ہوئی خود کو دیکھنے لگتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہاں پر اس نے جس سے بھی پیار کیا تھا اس نے سب کو کھو دیا تھا جن پتا کے بارے پر لچلا ان کو کھو دیا اپنی بہن کو کھو دیا ماں کو تو پہلے ہی کھو چکی تھی اسے لگ رہا تھا کہ یہاں پر ارمان شاید اس کی ہلپ کر سکتا تھا اور وہ بھی یہاں پر مارا گیا اور بوم اسی کے ساتھ میں سسوک مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی سسوک نام کی انڈونیجن ہورر مووی اب دیکھو یہ جو سسوک شبت ہے اس کا ایکزیکٹ مطلب ہوتا ہے ایکیو پنکچر اور یہ ایک نیڈل تھیرپی ہوتی ہے انفیکٹ میری دادی نے بھی یہ تھیرپی لی تھی انٹرسٹ می یہ تھیرپی جو ہوتی ہے نا وہ کافی بڑیا ہوتی ہے کیونکہ جو ان کی کیڈنیز تھی نا وہ کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اب یہ کہیں کہ بلکل فیلیر پہ تھی لیکن اس تھیرپی کی وجہ سے وہ ایک سال ایکسٹرا جیویت رہی تھی اور یہاں پر جس طرح سے اسے مووی کے اندر پورٹری کرا گیا ہے اس کو میں اس طرح سے نہیں دیکھتا ہوں میرا نظریہ اس کے پرتیق کافی ڈیفرنٹ ہے ہاں اگر یہاں پر آپ اس کو کھالی مووی کی طرح لیں گے ایسا ہورر کونسپٹ لیں گے کہ اس سے ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ اس کو کالے جادو سے جوڑتے ہیں تو الگ بات ہے مووی کی طرح دیکھو گے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن ریالیٹی سے یہ چیز کو سو دور ہے ریال میں یہ تھیرپی کافی بڑیا ہوتی ہے باقی آپ لوگ بتانا کہ آپ کو یہ فلم کیسے لگی بلدی سے سبسکرائب کر لو نو لاکھ سبسکرائبرز کروا دو کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو فلم کیسے لگی تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے